السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے آج ہم جماعیت پنجم کے چوتھے دن کا لیسن پڑھیں گے نازرہ میں ہے سورة المدسر، سورة القیامہ، سورة الدہر، سورة المرسلات مکمل تجوید میں ہے اقلاب کی پہچان اور درست ادائی حفظ میں ہے دعا قنود، نماز میں ہے درود ابراہیمی، دعائیں سوتے وقت کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدسر، قم فانذر، وربک فکبر، وثیابک فطہر یہاں پہ دال اور ساتھ دونوں کے اوپر شد ہے تو اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا مضبوطی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ پڑھا اور راہ کے اوپر پیش ہے تو جب ہم وقت کریں گے تب بھی راہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے قوف جو ہے موٹے حرف میں سے ہے اس لئے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا نون ساکین کے بعد حرف اقفہ میں سے زال آ گیا تو ہم نے یہاں پہ اقفہ کیا یعنی کہ ناغ میں واز چھپا کر غنہ کیا راہ جو سا ہے موٹے حرف میں سے ہے اس لئے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا اور باہ کے اوپر شد ہے تو شد والے حرف کو ہم مضبوطی اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو ان دونوں باہ کو ہم نے مضبوطی اور سختی کے ساتھ پڑھا توہ جو ہے موٹے حرف میں سے ہے اس لئے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا اور ہاں کو بھی ہم نے مضبوطی کے ساتھ پڑھا کیونکہ اس کے اوپر شد ہے یہاں پہ جو ہے نون ساکین کے بعد اور روح اخفہ میں سے تا گیا اس لئے ہم نے یہاں پہ اخفہ کر کے پڑھا اور جو ہے راہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے راہ کے اوپر زبر آگئے اس کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور ساتھ جو ہے موٹے حرف میں سے ہے اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھا قاف اور راہ ان دونوں کو ہم موٹا کریں گے راہ کے اوپر کیونکہ زبر آئے اس لئے ہم نے اس کو موٹا کیا اور قاف جو ہے موٹے حرف میں سے ہے نون مشدد ہے جب بھی نون مشدد آجائے تو ہم اس کو گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہاں پہ تنوین کے بعد حروفِ یرملون میں سے یا آگیا اس لئے ہم نے یہاں پہ ادغام کیا یعنی کہ زال کو یا میں مدغم کر کے پڑھا تو اسی طرح ہم نے اس پوری سورت کو تمام تجویدی قوائد اور قوانین کے مدد نظر رکھتے ہوئے اس پوری سورت کی تلاوت کرنی ہے اب ہم نیکس سورہ پڑھیں گے سورت القیامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بن نفس اللوامہ احسب الانسان ان لن نجمع عظامہ یہاں پہ قاف موٹے حروف میں سے بھی ہے اور یہاں پہ قاف پہ ہم کلکلا بھی کریں گے کیونکہ یہ روفِ کلکلا میں سے ہے اور یہاں پہ بھی قاف پہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے یہ بھی اسی طرح قاف جو ہے حروفِ کلکلا میں سے ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ کلکلا کیا یعنی کہ آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا قاف کو اور نون جو ہے مشدد ہے جب بھی نون یا می مشدد آ جائے تو ہم وہاں پہ گنا کرتے ہیں یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروفِ اقفا میں سے سین آ گیا اس لئے ہم نے یہاں پہ اقفا کر کے پڑھا اور یہاں پہ نون کے اوپر مشدد ہے نون کے اوپر شد ہے تو اس لئے ہم نے اس کو گنا کر کے پڑھا اور جیم جو ان سے ہے روفِ کلکلا میں سے ہے اس لئے ہم یہاں پہ کلکلا کریں گے ضواء جو ہے وہ موٹے روف میں سے ہے اس لئے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَا بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَا یہاں پہ قاف جو ہے موٹے روف میں سے اور اس کے پر کھڑی زبر بھی ہے تو کھڑی زبر کو ہم ایک علیف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے نون مشدید آگیا اس لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا مضبوطی اور سختی کے ساتھ گنا کرتے ہوئے پڑھنا ہے اور یہاں پہ جو ہے نون ساکن کے بعد اور روفِ اغفا میں سے سین آگیا اس لئے ہم نے یہاں پہ اس کو اغفا کیا یعنی ناک میں واز شپا کر گنا کیا را کے اوپر جو ہے زبر ہے اس لئے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے تو پیارے بچوں تمام تجویدی قوائد اور قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے والدین کی سرپرستی میں اس پوری سورہ کی تلاوت کرنی ہے اب ہم نیک سورہ پڑھیں گے سورت الدہر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتا علی الانسان حین من الدہ حین من الدہ لم یقن شيئا مذکورا یہاں پہ نون ساکن کے بعد اور روفِ اغفا میں سے سین آگیا اس لئے ہم نے یہاں پہ اغفا کیا اور میم مشدید ہے تو میم مشدید کو ہم جو ہے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے نون ساکن کے بعد اور روفِ اغفا میں سے شین آگیا ہم نے یہاں پہ اغفا کیا یعنی کہ ناک میں آواز چھپا کر غنہ کیا میم جو ہے وہ مشدید ہے اس لئے ہم نے اس کو میم مشدید کو غنہ کے ساتھ پڑھا اِنَّا قَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا یہاں پہ نون پہ ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدید ہے قَاع اور قَاع دونوں موٹے حروف میں سے اور قَاع حروفِ قَلْقَلَا میں سے ہے اس لئے ہم اس کو یہاں پہ قَلْقَلَا کر کے پڑھیں گے اور یہاں پہ بھی نون ساکین کے بعد حروفِ اغفا میں سے جس طرح یہاں پہ تھا اسی طرح یہاں پہ ہم یہی بھلا قائدہ لگائیں گے اور مشدید آگے ہم یہاں پہ نون کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور طاقہ ہم تھوڑا سا ہی لاکر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے حروفِ قَلْقَلَا میں سے ہے تو ہم یہاں پہ قَلْقَلَا کریں گے نون جو ہے مشدید ہے اس لئے ہم یہاں پہ بھی نون کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور باہ پہ ہم قَلْقَلَا کریں گے نون ساکین یا تنوین کے بعد جب حرفِ باہ آجائے تو اس باہ کو ہم میم میں بدلتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا اقلاب ہوگا تو ہم یہاں پہ نئی باہ کی آواز کو میم میں بدلیں گے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ باہ کی جگہ میم کو پڑھا یہاں پہ نون مشدید ہے تو ہم نے یہاں پہ نون پہ غنہ کیا اور میم پہ بھی غنہ کریں گے اور تنوین کے بعد حرفِ اقفاء میں سے واہ آگیا تو ہم یہاں پہ ادغام کریں گے رواہ کو واہ میں مدغم کر کے پڑھیں گے اور میم کو بھی ہم مشدید ہے کیونکہ میم مشدید ہے اس لئے ہم یہاں پہ میم پہ پڑھنا کریں گے تو ان تمام تجویدی قوائد اور قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اس پوری سورہ کی تلاوت کرنی ہے اب ہم نیک سورہ پڑھیں گے سورة المرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا فالعاسفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا یہاں پہ جو ہے رواہ سے پہلے پیش آگیا تو ہم رواہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور فا کے اوپر جو ہے دو زبر ہے یہاں پہ ہم غنہ کریں گے اور جو ہے سواد موٹے حروف میں سے آگئے اس لئے ہم نے سواد کو موٹا کر کے پڑھا نون مشدید ہے جب بھی نون مشدید آجائے تو آپ کو اس کا قائدہ بتا ہے کہ ہم یہاں پہ غنہ کریں گے را کے اوپر زبر آگیا تو ہم یہاں پہ بھی اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے قوف جونسی ہے موٹے حروف میں سے ہے اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے اس لئے ہم اس کو ایک علیف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے را ساکن سے پہلے زبر آگیا اس پیش یا زبر آجے تو ہم اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں اس لئے ہم نے اس را کو موٹا کر کے پڑھا یہاں پہ را کے اوپر زبر آگیا تو ہم اس را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس را کو بھی ہم موٹا کر کے پڑھیں گے یہاں پہ نون مشدید ہے تو اس لئے ہم نے اس نون کو غنہ کے ساتھ پڑھا یہ اس فلے نون کو بھی ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور تو آج ان سے موٹے حروف میں سے آگیا اس لئے ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا تو پیارے بچوں تمام تجویدی قوائد اور قوانین کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے والدین کی سرپرستی میں اس پوری سورہ کی تلاوت کرنی ہے تجوید تجوید میں ہے اقلاب کی پہچان اور درست ادائی کی اقلاب تجویدی سوال میں ہے اقلاب اقلاب کا مطلب ہے بدلنا جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا یعنی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے جیسے آگے حفظ ہے حفظ میں ہے دعاق نوت یہ آپ نے زبانی ترجوے کے ساتھ یاد کرنی ہے وَنَحْفِدُوا وَنَرْحُجُوا رُحْمَتَكُ ترجمہ اور لپکتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں نماز نماز میں ہے دہرائی درودِ عبراہیمی یا آپ نے درودِ عبراہیمی کی دہرائی کرنی ہے دعائیں دعاوں میں دہرائی ہے سوتے وقت کی دعا اللہم بسمی کا امود وآحیاء تو پیارے بچوں ہمارے چوتھے دن کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے سے الحمدللہ فی امان اللہ